اسلام علیکم فرینز میں ہماران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلیٹی میں دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ایک انجوسر مشین ہے گرینڈر تو میں نے اس کو اپن کیا ہوا ہے اس میں فالد کہتا ہے اس کے کاربن جو ہے وہ ٹوٹ چکے تھے تو کاربن بلکل بھی ٹوٹ گئے یعنی کہ کاربن کیوں ٹوٹتے ہیں یہ بھی میں وجہ بتاتا ہوں کس وجہ سے ٹوٹتے ہیں تو کاربن اس میں جب پلے آجاتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی ساری پلے آجاتی ہے جب اس میں پلے آجاتی ہے تو کاربن جو ہے وہ جب موٹر نیچے آتی ہے اندر والا ہی سائز کا روٹر جو ہے وہ جب نیچے آتا تو کاربن جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب ہم کریں گے کیا سب سے پہلے ہم اس کو موٹر کو اپن کریں گے اپن کر کے اس کی پلے ہتم کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ساری اس کے اندر پلے ہے تو اس کی اتنی پلے نہیں ہو نیچے پلے تو نیچے یہ نارمل سپاس بھوڑیس ہیں تو اس کی بہت زیادہ پلے ہے جس کی وجہ سے اس کے کاربن جو وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو اپن کرتے ہیں اس کی پلے ہتم کریں گے پلے کس طرح ختم کریں گے وہ بھی آپ کو دکھا دیکھیں تو کاربن بھی کس طرح چین کی جاتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ آپ کاربن کے ساری اس کے چین کر سکتے ہیں یہ اس کا اوپر والا حصہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کاربن یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے اندر ٹچ کرتے ہیں تو جب کاربن ہتم ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے تو یہ کام نہیں کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم اس کی جو پلے ہے سب سے پہلے پلے ہتم کریں گے اس کے بعد اس کے کاربن جو وہ ٹھیک کریں گے یہ اس کو سب سے پہلے ہم وہ اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اس کے اندر ہم اس کا پھنکھا گیا وہ نیچے سے اوپن کریں گے اس کا پھین جو کارلیں گے یہ نیچے والی سائیڈ میں ہم اس کے اندر فائبر کی واش نیزیں ہوں اس میں اس طرح ایڈ کریں گے یہ تھوڑی بڑی ہیں مرکا ہوں ھوٹی مل جائیں تو اس میں بت78 کیوں کہ یہ تھوڑی بڑی 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 ہے چھوٹی ہوں ہوں وہ فائبر کی بڑی 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 اس کے لئے ہے یہ اس کی پلے ہکم کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ پلے ہکم کرنے کے لئے ہے ہم 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 اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بلکل پلے ہتم ہو چکے یہ نارمل سے اتنی سے ہونی چاہیے یہ جو پلے ہے تھوڑی سی یہ ہونی چاہیے تو پہلے جو پلے بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اس کا روٹر جو وہ نیچے جالا جاتا تھا جب روٹر نیچے جاتا ہے تو کاربن جو ہے وہ اوپر اس کے راڑ کے ساتھ جب ٹچ کرتے ہیں تو پھر جاگر چلائیں گے تو وہ کاربن پھوٹ جاتے ہیں اب اس کی پلے ہتم ہو چکی ہے اب ہم اس کو بند کرتے ہیں بند کر کے اس کو جو اس کے کاربن ہے وہ اس میں ایڈ کر کے چیک کرتے ہیں یہ کاربن ہے تو اس میں کاربن ہم ایڈ کریں گے یہ اوپر اس کا سپرنگ ہے وہ لگائیں گے اس کو لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے نیچے پریس کر کے رکھیں پریس کرنے کے بعد یہ اس کا اس کو کنیکشن جو ہے اٹھار کا اس کا مرین کریں گے یہ کاربن لگ گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ برک کرتی ہے یا کمہ ٹھیک ہے اب اس کی بلے جو بلکل ختم ہو چکی ہے نارمل سی اس کے نفلے اب اتنی تو ہونی چاہیے نارمل سی سب سے پہلے کاربن چیک کریں گے کہ آیا کاربن ٹھیک ہے تو جی اب اس کو دیکھتے ہیں کاربن ہمارے بلکل ٹھیک ہیں اب جو موٹر ہے وہ برک کر رہی ہے ٹھیک ہے دوبارہ لگا ہو اس کو سرچ اب بلکل اٹھ کے اوچ پر تو جی ہم نے اس میں موٹر کو لگا دی ہے اب اس کے اوپر اس کا جو دوسرا کبر ہے وہ اس کے اوپر لگاتے ہیں لگا کے اس کو چیک کریں گے کہ آیا کہ یہ برک کر دی ہے کمیٹی کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو اس کو لگا دیا اب بجلی میں اس کو لگاتے ہیں لگا ہو اس کو سچ لگانا اس پر تو یہاں پہ بھی چیک کریں اگر فرض کریں کاربن ٹھیک نہیں ہے اس میں تو اس میں سے آگ نکلے گی اس میں کاربن کی جگہ تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اکی ہے کہیں پہ بھی کچھو نہیں لگا رہا ہے تو کاربن بلکل ٹھیک لگتا ہے اور کاربن ٹھیک نہیں ٹھیک تو اس میں جو ایک کٹوں کے اندر سے سمیل آئے گی اس کی بو آئے گی کسی چیز کے جلنے گی جب کاربن ٹھیک نہیں ہو گئی تو کاربن اگر بلکل ٹھیک بیٹھ جائیں تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں نہ اس میں بود بو آئے گی کچھ بھی نہیں ہوگا تو اب اس کو بند کرتے ہیں اس کو کور پھر اس کو دوبارہ ٹرائی کریں شکر موسیقی موسیقی